بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تھا دی ہیں نواز شریف صاحب نے ان کو سب کو کہا کہ جی آپ لندن آجائے یہاں پہ چیزیں جو ہیں بہت اضیجوریٹ کر گئی ہیں جیسے کہ کل آپ کو پتا ہے کہ کل جو ہے سپیکر پنجاب اسمبلی وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے انہوں نے بھی حلف اٹھا لی ہے اب پنجاب میں تو حکومت اس وقت جو دیکھی جاری ہے وہ اس وقت حکومت پی ٹی آئی کیا چکی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب نے ساری بیٹر کو وہاں پہ بلالیا ہے الیکشن کیا وہ ڈیمانڈ کریں گ تو اگر دیکھا جائے تو جو نون لیگ کی حکومت ہے صرف وفاق میں رہ گئی ہے 23 کلومیٹر کی ہم حکومت کہہ سکتے ہیں یا 24 کلومیٹر راؤنڈ کی حکومت کہہ سکتے ہیں کیونکہ ماننا تو کسی نے بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی ہے فیڈرل میں بھی ہے کشمیر میں بھی ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ان کا جو حکومت ہے وہ زیادہ ہے اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو جو نون لیگ ہے ان کے پاس اب کچھ ب نہیں رہ گیا تو کیا مقصد اس بیٹر کا دوبارہ بلانے کا اگر آپ نے سوال کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں نہیں آئی بلکہ کاف لیگ جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ کے جو ہیں وہ ہیں ممبر ہیں اور انہوں نے ایک قائد ہیں کاف لیگ کے اور وہ کاف لیگ ہی جو ہے وہ آئی ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ دس سیٹوں کے ساتھ جو ہے گیارہ سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار میں ہیں اب سپورٹ جو کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم ویسے گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو وہ کاف لیگ کی ہے چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہی ہے اب یہ کیا سمجھا جائے کہ نون لیگ جو ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ انہیں ماف کر دے گی اسی لیے انہوں نے بیٹک جو ہے وہ سجائی ہے اچھا یہ بیٹک پہلی دفعہ نہیں سجی یہ ہمیشہ سے سجتی آئی ہے اور یہ اس وقت بھی سجی تھی جب عمران خان صاحب اور قادری صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ وہ تسلسل جاری ہے جو کہ بہت غلط ہے تسیجن تو وہی سے آ رہے نوازشیف صاحب یہاں پہ تو آگے سب کو نہیں ڈانڈ سکتے یہاں چیزیں کر سکتے جیتے کہ جیتے کہ ابھی خبر جو ہمارے اخبار میں بھی خبر لگی رہی تھی کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب ان کے اوپر کافی برہم ہوئے ہیں نوازشیف صاحب کہ یار جب تم نے جب یعنی وہ جب بیٹک لندن میں ہوئی تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا یہ ڈالر صرف بڑھے گا تو پچیس رپے بڑھے گا یہ جو اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ڈالر پچاس سے ساٹھ رپے تک اکسیڈ ہو گیا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے تو نوازشیف صاحب بہت غصے میں ان کو انہوں نے ڈانٹ پر ڈانٹ پر ڈانٹا وغیرہ بھی ہے کہ یار اگر تمہیں نہیں پتا تھا تو چیزیں نہ کرتے ایسے ہی ہے تھے ہی کہ اب بیسیکلی concern جو نوازشیف صاحب کا وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا یا یہ پرابلم تھے تو آپ نے یہ ڈول گلے میں ڈالا ہی کیوں نوازشیف صاحب تو آپ کو بھی پتا ہے کہ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یار ایلیکشن کی طرف جاؤ ایلیکشن کی طرف جاؤ اب اتحادی جو ہیں وہ ایلیکشن کی طرف جانا نہیں چاہ رہے ہیں سپیشل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پیپل پارٹی نہیں جانا چاہ رہی ہوگر یہ ڈیر سالہم سکون سے ہم بیٹھیں ابھی تو کھائیں جتنا بھی کھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کام کر کے دکھائیں جتنا بھی دکھایا جا سکتا ہے کام تو خیر نہیں ہوتے تو بات یہ ہے کہ اب دوبارہ نوازشیف صاحب نے بیٹھک کو دوبارہ بلا لیا ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹھک میں اب کیا الیکشن کی طرف موف کریں گے کہ یہاں پھر وہ ڈیر سال کی طرف ہی رہیں گے دیکھیں ان جو آپ پیپل پارٹی کی بات کرتے ہیں تو پیپل پارٹی جو ہے وہ صرف تماشا دیکھتی ہے اسے اندازہ ہے کہ مجھے جو ملا ہے اس سے بڑھ کے نہیں ملے گا اب یہ ہے کہ وہ صرف سیاست اس لحاظ سے کر رہی ہے کہ سب کو جو ہے وہ دباؤں میں لائے جائے اور کس طریقے سے دباؤں میں لائے جائے اب کوشش ساتھ ساتھ سیاست میں یہی ہوتی ہے دیکھیں ایک ممبر جب بنتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہر اگر پنجاب اسیملی کی دیکھیں تو میں نے ہر جو ممبر پارلیمنٹ ہے اس کے دل میں یہ خواہش دیکھی ہے کہ وہ ایک دفعہ وزیر اعلیٰ بنے یہ سیاست کی ان کی اور جو جو پارلیمنٹ میں ہے قومی اسیملی میں ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وزیر اعظم بنو کم از کم ایک ایسی بڑی سیٹ پہ جاؤں اور اسی طریقے سے جو سینٹ ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی میں چیرمن بنو سو یہ سلسلہ ان کا سیاست دانوں کا یہی ہوتا رہتا ہے حالانکہ جمہوریت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے مقاصد کو جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں اور اسی پر کام کرنا اپنا اپنا فخر سمجھتے ہیں اور قوم کی جو ہے خدمت کرتے ہیں اصل جو ان کا مقصد ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اب رہی بات کہ وہ بیٹھنگ میں کیا ہوگا بیٹھنگ میں وہی ہوگا جوڑ توڑ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ چودری پرویز علائی کو کبھی بھی وزیرِ اللہ تسلیم نہیں کیا جائے گا دلی طور پہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کام تو ہو گئے ہو گئے نہیں آگے میں بیسیکلی جو آپ نے میرا سوال جو گوڑ کہہ میں جو گوڑ طرف سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ بیٹھنگ میں کیا ڈسیئن لیں گے میں بتانے لگا ہوں کہ پرویز علائی کو ہم نے جو ہے وہ حکومت نہیں کرنے دینی دوسرا اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے عوالے سے کیونکہ اگر وہ الیکشن کرتے ہیں تو مانا جائے گا کہ جی عمران خان نے پریشر ڈالا اور جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کروایا صرف اسی وجہ سے انہوں نے پہلے بھی نہیں کروایا حالان کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ جی ہم تین ماہ میں آئیں گے اور اس کے بعد اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ درست کرنے کے بعد خاص طور پہ جو یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو نیب کے کیسز ہیں جو دوسرے ہیں وہ اپنے معاملات درست کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو انہوں نے مشین والا سسٹم شروع کیا ہوا تھا اس کو ختم کر کے اپنے جو الیکشن اصلاحات ہیں اس کو کریں گے اور پھر آگے چل کے ہم الیکشن کروائیں گے اس میں زیادہ سے زیادہ اور وہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ دوسرے پی اپی ڈی ایم کی جو بات ہوئی تھی وہ صرف یہی ہوئی تھی کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ کور کریں گے جل سے جل اور اس کے بعد جل سے جل الیکشن کروا دیں گے اچھا معاملات جب اندر آئے ہیں جب سیڈ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ جب سیڈ پہ یہ سیڈ ایسی ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا تو پھر ان کا ہٹنے کو دل نہیں کیا اور جب ہٹنے کو دل نہیں کیا تو پھر معاملات جو ہے وہ کشم کشمے گئے اور کشم کشمے جاتے جاتے اب یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم آدمہ استقام کے حوالے سے برے حالات میں ہے رہی بات معیشت کی تو معیشت میں مفتع اسماعیل جو ہیں وہ وہ سندکار ہے بیسیکلی سندکار ہے انہیں جتنا ڈالر آپ اوپر لے کے جائیں گے انہیں وہ بڑا مزیدار لگتا ہے اور بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے ان کا جو ذہن ہوتا ہے نا ذہنی جو ہے وہ میار ہے اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکانومیسٹر اور خاص طور پہ جو وزیر خزانہ کے لیے نا میرے خیال میں اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرے خیال میں بہت بڑے ایکانومیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ایک سمارٹ ایکانومیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سمارٹ جو ہیں وہ مفتع اسماعیل کے حوالے سے یہ پہلے بھی آئے تھے اور وہ صرف ڈار صاحب جو تھے وہ اس وقت ان کا ہی کام تھا کہ جی وہ اپنے ڈالر کو کیسے کرتے ہیں وہ لوگوں کی سائکی جانتے تھے اور جن جن کے ساتھ ان کا معاملات ہوتے تھے اور اس سے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ کنورسیشن ہوتی تھی وہ ان کے ذہنوں کو ان کے خیالات کو جاننے کی وجہ سے وہ اپنے معاملات آگے لے کے جاتے تھے اسی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ ایک مستحقم بھی کر سکے اسی طرح دوسرے معاملات کو بھی بہتر کر سکے حالانکہ جو اختلاف کرنے والے ہیں انہیں نہیں سمجھا جاتا لیکن میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مفتح اسماعیل کے وزیر خزانہ رکھنے کے بجائے کوئی ایسا سمارٹ جو جو وزیر خزانہ رکھنا چاہیے تھا جو اس جو سیچویشن ہے اس میں وہ کام کر سکتا ہے یہ انہوں نے تو پھر اپنا کام کیا تو وہ اسی لیے پھر وہ نواز شریف صاحب نے ان کو وہ وہ سمجھتے ہیں سارا تین دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں وہ ان معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی وجہ سے وہ ان کو ظاہر ہے سرگنش تو کریں گے نواز شیف صاحب کے ساتھ تو ویسے بیسیکری اگر دیکھا جائے تو دیکھیں نا ان کو کوئی بھی چیز صحیح طریقے سے بتائی نہیں گئی اگر ہم مفتح اسماعیل صاحب کی بات کرتے ہیں تو جب حکومت آنے سے پہلے حکومت آنے سے پہلے وہ تو کہتے تھے کہ جی بجلی اتنی مہنگی ہے ہم تو بجلی کو زمین بوس کر دیں گے ٹھیک ہے فیول بہت مہنگ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں سستہ ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے ڈالر کا بھی وہ یہی چیز کر دیتے کہ ڈالر پاکستان کی بلندترین سطح پر چلا گیا اس سے اوپر تو ملک دبالی ہو جائے گا لیکن جیسے وہ برسر اقتدار آئی یہ ساری چیزیں زیجوریٹ کی ساری چیزیں بڑھ گئیں تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب بہت زیادہ کیونکہ نواز شریف صاحب کو جو پکچر کلیر بتائی نہیں گئی یہاں کے جو برسر اقتدار تھے انہوں نے بتائی نہیں ہم یہی بات کریں کہ جو بھائی تھے شباز شریف صاحب انہوں نے بھی نہیں بتائی ان کو بھی بیسکلی بہت جلدی تھی شہروانی پہنے کی بھائی میں پھٹا پھٹ وزیر اعلی بن جاؤں اور بات ختم اور حمزہ جو وزیر اعلی بن جائے لیکن اگر دیکھا جائے کہ حمزہ وزیر اعلی بننے کے باوجود یعنی پہلا وزیر اعلی جو کہ دو دفعہ سیلیکٹ ہوا اور دونوں دفعہ ہی وہ اتر کے اور اس کا کیا کہتے ہیں سب سے چھوٹی مدت کا وزیر اعلی تب بات صرف یہ ہے کہ جب تک کلیر پکچر نہیں کریں گے چیزیں پکچر نہیں ہوں گی تب تک تو کوئی بھی فیصلے کیے نہیں جا سکتے جہاں تک اس وقت بڑی بیٹک کا تعلق ہے کیونکہ جو ہلکے احباب ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں صحافی ہلکے احباب ہے وہ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت فورس کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے ہمیں مقابلہ کرنا ہمیں ورانخن کا مقابلہ کرنا اور ہر قیمت پر کرنا اپنی جتنی بھی سپیڈ تیز کر کے جو آپ نے اس راہات کرنی تھی وہ کر کے فوری الیکشن کی طرف جائیں کیونکہ اب ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں رہ گیا ہم بہت زیادہ نیگٹیویٹی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں کیسا اب یہ ہوگا ایسے ہی ہوگا ایسے ہی اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ انہی کا نقصان لیکن اس میں مین کام یہ ہے کہ جو پیپل پارٹی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے نہیں پیپل پارٹی کو ان کا زیادہ زیادہ اختلاف اس طرح سے ہوگا کہ وہ کوشش شمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے پیپل پارٹی کو اپنے ساتھ ملاوں لیکن زرداری صاحب یہ دیکھیں وہ زرداری صاحب ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہیں اور ان کے بھی خیال جو معاملات ہیں ان کو بڑی فیور دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ بیک ڈور پہ جو ہیں وہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جی بیک ڈور پہ بڑے کلوز اپ جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں ان میں انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ پیپل پارٹی کو ہم ساتھ ملائیں اور نون یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی وہ گولییں کچھی نہیں کھیلی ہوئیں وہ بھی اگر ان کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ نون لیک کو ویسے ہی خود ہی ڈیمیج کر سکتے ہیں جو انہوں نے پہلے کیا ہے اور اس حوالے سے انہیں ان کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا حصہ لے لیتے ہیں وہ ہر طرف سے چلے جاتے ہیں وہ خوش ہیں ہر طرف سے چلے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم تو وقفے کے بعد دوبارہ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں تب تک ہمارے ساتھ رہے گے